نالے تکبیر نالے نسال سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں وہ تمی طبول ہے غلامی رسول میں وہ تمی طبول ہے نحمد ومسلی 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 وراء رسول کریم اے وطن کرونا فکر ضرورت پڑی تو ہم دیں گے لہو قتل جراغوں میں جلانے کے لئے دوستانہ حضرت بزیرامی ہم اس ملک پاکستان میں الحمدللہ ثمہ الحمدللہ آزادی کی سانس لے رہے ہیں خدا تعالی کا شکر ہے کہ ہم اس ملک پاکستان میں اس ریاست میں اس دیت میں آزادی کی سانس لے رہے ہیں نہ تو ہمیں آزادی کی قدر کا پتہ ہے اور نہ ہی غلامی کا ہم کیا جانے کہ غلامی کیا ہے ہم کیا جانے آزادی کیا ہے اگر آپ نے غلامی کا پوچھنا ہے تو پوچھو ان کشمیریوں سے وہ کشمیری قابل بور کہ وہ کشمیری کہ جن کی ماں کے سامنے ان کے جوان بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا ہے وہ کشمیری کہ جن بھائیوں کے سامنے ان کی جوان بھائیوں کے ساتھ اسمت دری کی جاتی ہے اے وہ کشمیری کہ جن ننے معصوم بچوں کی آنکھوں میں چھرے مار کر زخمی کر دیا جاتا ہے وہ کشمیری کہ ماں کے سامنے ان کے جوان بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا ہے ظلم و ستم کیا جاتا ہے وہ کشمیری کہ سکول کی امارت کو بند کر کے ننے ننے معصوم بھولوں کے والے جسموں کے اوپر تیل چھڑک کر آگ رگا دی جاتی ہے وہ کشمیری کہ جب وہ بچے وہ بھول وہ معصوم جن کا بدن جلستہ دیکھ کر وہ ہندوستانی فوجی وہاں رکس کرتے ہیں وہاں خوشیاں مناتے ہیں وہ کشمیری ان سے پوچھیں کہ غلامی کیا ہے میں آپ حباب سے پوچھتا ہوں کہ آخر ان کا کیا ظلم ہے وہ کس چیز کی سزا کار رہے ہیں ان کا جرم ایک ہے وہ ایک ہی جرم کی سزا کار رہے ہیں کہ وہ اس کشمیر میں رہ کر خدا تعالیٰ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں ان کا جرم یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات کو سجدہ کرنا جاتے ہیں شریعت محمدی پر عمل کرنا جاتے ہیں اور جب ان پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے بچوں کو شہید کیا جاتا ہے تو پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اب بھی پاکستان کے نام کو لوگے ان سے سوائی کیا جاتا ہے کہ اب بھی پاکستان کے نام کو لوگے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ تُم نے ہر دور میں ہر نسل سے غداری کی تُم نے ہر دور میں ہر نسل سے غداری کی تُم نے بازاروں میں اپنوں کی خریدارے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی کمادارے کی آج تم مجھ سے میری جن سے ہرام آتے ہو حلقوں و بہنوں وپا داریے جام آتے ہو ارے جاؤ یہ بات جا کر کسی مدہ سرا سے مانگو تائف بانوں سے دولت کی صدا سے مانگو کیونکہ غصے پوچھو گے تو خنجر سے عدو بولے گا پاکستان گلا کار بھی دوگے تو رہو بولے گا پاکستان دوستو میرا یہ پیغام حکومت پاکستان اور اقوان مقلدہ سے ہے کیا ان ماں کا دل نہیں کرتا کہ ان کے جوان بیگوں کے سروں پر بھی سہرے سجائی جائیں کیا ان بہنوں کا دل نہیں کرتا کہ ان کے بھی ہاتھوں پر مہتی لگائی جائیں آخر کاروں کا کیا جرم ہے کس وجہ سے وہ اس جرم کی صدا کر رہے ہیں اور ہمارا ان سے کیا رشتہ ہے ہم کیوں ان کی محبت میں فریدتا ہیں ہمارا ان سے ایک ہی رشتہ ہے اور وہ رشتہ ہے لا الہ الا اللہ ان سے ہمارا جو رشتہ ہے وہ رشتہ ہے لا الہ الا اللہ اور دیکھنے نہ کہ جو ظلم و ستم حروج پر ہوتا ہے اس کے اوپر زبار آتا ہے اور جب رات ہوتی ہے اندھیرہ اچھا جاتا ہے تو اس کے بعد سورج نمودار ہوتا ہے اور روشنی آ جاتی ہے ظلم تو ظلم ہوتا ہے ایک دن مٹ جائے گا اور یہ دیکھیں کہ جب ان پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے تو تلکلی وہ اپنے نظریے پر پابند ہیں اور ایک ہی نارا لگاتے ہیں کہ ہم لے کے رہیں گے آزادی تمہیں دینی پڑے گی آزادی اور میں قربان جاؤں ان کے جذبات پر کہ جو لوگ اپنے نظریے پر پابند ہیں اور اپنے نظریے پر پابند ہیں اور آخر میں حضرت صاحب تشریف لے آئے میں تام اسی شیر کے ساتھ کرتا ہوں اور ہندوستانیوں کے اس طفی حدد کو کوئی پیغام دینا چاہتا ہوں اور یہ پیغام ہنجمت طلبہ اسلام کے حد ساتھی کی طرف سے رہے کہ ہندوستانیوں اب بہت ہو گئی مکاری اب بہت ہو گیا فرید اب بہت ہو گئی مکاری اب بہت ہو گیا فرید اب بھی ایک وقت ہے سمجھ جاؤ ورنہ اٹھ پڑے گا دیس دیس جو اٹھ گیا تو آفت ہی آ جائے گی ہندوستان کے کونے کونے میں قیامت ہی آ جائے گی تو کیسے اپنے ایٹم پنک سے ہمیں دھمکانے آئے گا اس کو چلانے گوڑ چکا سے باپو دیرہ آئے گا اب کی فکر نہ کر چہرے کا خور بدر دیں گے ہمیں اپنے خدا کی قسم جسم کا جوڑ جوڑ کچر دیں گے دہلی کی چھاتی پہ لہرائے گا سبز ہڑا دیں پر جم رخ اپنا بدل کر امرت سر سے بہتا سی دھو نہ دیں پھر صدیوں صدیوں نہرو جیسا شیطان نہ ہوگا پھر صدیوں صدیوں نہرو جیسا شیطان نہ ہوگا کشمیر تو ہوگا لیکن ہندوستان نہ ہوگا یا لوeffectagueبا خیلقا غرم ٹکک لیکن شوڑی جو جوڑا عملتين س lleva ژیو دین 始 mat ژیو دین موسیقی